جی ہاں دوست اگر پھر سے وہ سکوٹی والی لڑکی کافی چڑچاؤں میں ہیں جس نے سشل کمار کی مدد کی تھی جہاں پر دوستو چار پانچ مئی کی رات یہ گھٹنا کے بعد سے سشل کمار فرار چل لے تھے اور ان کے خلاف پولیس نے یہ بھی گوشنا کر دی تھی کہ جو کوئی بھی ان کے بارے میں جانکاری دے گا ان کو ایک لاکھ روپے اور اس کے دوست اجے کے بارے میں جانکاری دینے والوں کو پچاس ہزار کا انام دیا جا گا ہر میڈیا چینل ہر سوشل میڈیا پیجز ہر سوشل میڈیا جگہ پر یہ بات فیل چکی تھی آگ کی طرح لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی نے دوستو سشل کمار کی ہیلپ کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان پر قانونی کاریوائی ہوگی ایسی ستروں کے انصار خبر سامنے آئی ہے جیہاں دوستو خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر تک درج ہو سکتی ہے لیکن ان سب ماملوں میں سوشل کمار کا کیا کہنا تھا آپ سبی کو بتاتے ہیں دوستو جس دن سوشل کمار سکوٹی کے ساتھ پکڑے گئے تھے اپنے دوست کے ساتھ اجے کے ساتھ مونڈ کا علاقے سے اسی دن ان سے کچھ پوستاش کی گئی تھی پولیس ریمانڈ میں جہاں پر انہوں نے اس لڑکی کو لے کر کھولاسا کیا تھا شروعات میں تو کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سوشل کمار کی گرل فرینڈ ہے لیکن بعد میں جب سچائی سامنے آئی تو سب کوئی دنگ رہ گئے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک سٹوڈنٹ ہے جو چھتر سال سٹیڈے میں آیا کرتی تھی سوشل کمار کی اس سے جان پہچان تھی بس وہ اس کی سکوٹی لینے کے لیے تاکہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے صرف پیسے لینے کے لیے جا سکے اتنی سی مدد کے لیے صرف اس کی سکوٹی مانگنے گئے تھے باقی اس کا کسی اور چیز سے اس کا لینہ دینا نہیں ہے اور سوشل کمار نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو ان سب معاملوں میں نہ پسائے جائے وہ بھی ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ میرا کوئی بھی اس کا نا آتا ہے نہ اس سے زیادہ کوئی بات چیت ہے لیکن ایسے میں اس لڑکی کی مشکلیں بہت بڑ چکی ہیں کیونکہ ہر طرف ہر میڈیا چینل پر ہر کہہ سکتے ہیں ویب سائٹ کی ریپورٹس کے انصار اس کو لے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف کانونی کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ اس نے سوشل کمار کو چھپانے میں اور اس کی مدد کرنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تھی لیکن ایک طرف سوشل کمار کا بیان یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں بس میں نے اس کی ہیلپ لی تھی لیکن ہیلپ کرنا بھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کانون کے خلاف آپ گئے تھے تو ایسے وہ لڑکی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گنے گار تو ہے ہی اب دیکھتے ہیں دوستو کریم برانچ اور ڈلی پولیس کی ٹیم اس کی خلاف کیا ایکشن لیتی ہے کیا اس لڑکی کو بھی فسایا جائے گا سب معاملوں میں یا پھر اس سے صرف پوستاش کر کے چھوڑ دیا جائے گا کہ کہیں سوشل نے اس کے گھر کے آس پاس ہی اپنا فون یا وہ کپڑے تو نہیں چھپایا جو اس نے واردات کی رات کو پہن نکھے تھے یہ بڑی کارروائی دوستو اس لڑکی پر ہو رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ سوشل کمار کی وجہ سے کافی لوگ فس چکے ہیں پہلے تو وہ پندرہ سے بیس پہلوان فس چکے ہیں جو صرف سوشل کے ایک فون پر اس رات کو اکھٹا ہو گئے تھے ساگر اور اس کے ساتھیوں کی پٹھائی کرنے کے لیے اس کے بعد سوشل کے ساتھ موجود ان کا خاص دوست اجائے اور اس کے بعد سوشل کا پریوار بھی ان سب مصیبتوں ہیں فسطہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان سے بھی اس کے گینگسٹر رشتوں کا خلاصہ کرنے کے لیے لگاتار پوسطہ چھو رہی ہے اور اس کے بعد یہ لڑکی بھی بری طریقے سے فس چکی ہے اور ابھی تو کئی اور ٹھکانوں پر پولیس چھاپے ماری کر سکتی ہے جو جہاں جہاں سوشل کمار چھپے تھے اپنی فراری کے دوران اس نے سبو چھپائے تھے نیکسٹ نینڈ سپورٹس کی ریپورٹ